بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ موجود ہوں گے عظیم مذہبی سکولر پروفیسر محمد عویس عذر مدنی صاحب آپ اپنے کلام بھی پیش کریں گے اور سیدہ کی بارگاہ میں مناقب کی صورت میں جو ہے حدیعہ عقیدت بھی پیش کریں گے جی اسلام علیکم کیا حال ہیں کیسے آپ خرید ہیں الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں تو چلیئے احباب ہم اپنے پروگرام کی آگے بڑھنے کی طرف سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حدیعہ مناقب پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ زمین و آسمہ خوش ہیں ولادت سیدہ کی ہے زمین و آسمہ خوش ہیں ولادت سیدہ کی ہے سبی اہلے جہاں خوش ہیں ولادت سیدہ کی ہے سبی اہلے جہاں خوش ہیں ولادت سیدہ کی ہے خدیجہ پاک خوش ہیں آج روحِ آمینہ خوش ہیں رسولِ کل جہاں خوش ہیں ولادت سیدہ کی ہے سکھایا سیدہ نے اپنے بچوں کو قرآن ایسا سکھایا سیدہ نے اپنے بچوں کو قرآن ایسا جو نیزے پر رہی جاری جو نیزے پر رہی جاری تلاوت سیدہ کی ہے جو نیزے پر رہی جاری جو تلاوت سیدہ کی ہے جو سائل در پہ آئے ردا اس کو عطا کر دیں جو سائل در پہ آ جائے ردا اس کو عطا کر دیں جدا سارے زمانے سے جدا سارے زمانے سے سخاوت سیدہ کی ہے جدا سارے زمانے سے سخاوت سیدہ کی ہے قیامت میں جسے چاہیں خدا سے بخشوا لیں قیامت میں جسے چاہیں خدا سے بخش والے کھلے گا راز محشر میں کھلے گا راز محشر میں شفاعت سیدہ کی ہے ہے داتا سیدہ کے ہے خاجہ سیدہ کے جو غوث پاک دیتے ہیں جو غوث پاک دیتے ہیں بلایت سیدہ کی ہے اور حضرت قابل غوش شیر ہے مودت اہل بیت پاک کی مودت اہل بیت پاک کی جنت کا ہے پروانہ اور جو لے جائے گی جہنم میں عداوت سیدہ کی ہے جو لے جائے گی جہنم میں عداوت سیدہ کی ہے وہ خالی جولیاں بر دیں وہ خالی جولیاں بر دیں رسول اللہ کے صدقے وہ خالی جولیاں بر دیں رسول اللہ کے صدقے غلاموں کو عطا کرنا یہ عادت سیدہ کی ہے غلاموں کو عطا کرنا یہ عادت سیدہ کی ہے کرم احمد پہ کر دینا یہ منگتہ پنجتن کا ہے کرم احمد پہ کر دینا یہ منگتہ پنجتن کا ہے گداؤں پہ کرم کرنا یہ سیرت سیدہ کی ہے زمینوں آسمہ خوش ہیں ولادت سیدہ کی ہے سبھی اہلِ جہاں خوش ہیں سبھی اہلِ جہاں خوش ہیں ولادت سیدہ کی ہے ولادت سیدہ کی ہے میں اپنے الفاظ اور اپنے ٹوٹے پوٹے انداز میں شہدادی کونین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کی لادلی شہدادی کی بارگاہ میں حدیعہ یقیدت پیش کر رہا تھا تو میں درخواست گزار ہوں اپنے محترم مہمان سے کہ آپ کیا کلام ہمیں آج پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے جو ہے سنگیدہ کی بلادن کے موقع پر میں چند اشار ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ پیش کروں یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں کلم لکھتے ہوئے ڈر جاتا ہے نگاہیں نہیں اٹھتی وہ بارگاہ کے قیامت کے دن جب وہ تشریف لائیں تو حکم باری سے وہاں موجود اولین و آخرین کی گردنے نگاہوں کو جھکا دیا جائے اس بارگاہ میں لفظ کہنا شیر کہنا ایک جسارت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا بہت سے اہل سخن اہل عدب اپنے اپنے انداز میں فراجی عقیدت پیش کرتے ہیں اور یقینا یہ ہماری آخرت کا سامان ہے تو میں نے بھی کچھ کوشش تو کی لیکن کیونکہ حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق کسی صورت ادا نہیں ہو سکتا شرح ہوئی چند اشار پیش خدمت ہیں ملاحظہ ہوں ہو ان کا ذکر جلی نت کے روسیہ سے کیا ہو ان کا ذکر جلی نت کے روسیہ سے کیا لکب ہوا جنہ زیبہ نجیبہ دارین لکب ہوا جنہ زیبہ نجیبہ دارین زبانِ خاک کو ہو دان لہجہِ خاموش زبانِ خاک کو ہو دان لہجہِ خاموش حضور بحرِ سلامِ افیفہِ دارین حضور بحرِ سلامِ افیفہِ دارین اور چند اشار ہیں کہ سیرتِ خاجہِ کونین کا مظہر زہرہ سیرتِ خاجہِ کونین کا مظہر زہرہ اکسِ زیبائِ کمالاتِ منور زہرہ اکسِ زیبائِ کمالاتِ منور زہرہ ان کی عظمت کا احادتہ ہی نہیں ہو سکتا ان کی عظمت کا احادتہ ہی نہیں ہو سکتا بنتِ محبوبِ خدا بانوِ حیدر زہرہ بنتِ محبوبِ خدا بانوِ حیدر زہرہ اور کون ہو سکتا ہے اس شانِ جلی کا حامل کون ہو سکتا ہے اس شانِ جلی کا حامل مادرِ کافلہ سالارِ بہتر زہرہ مادرِ کافلہ سالارِ بہتر زہرہ وصف بخشے انہیں اللہ نے کیسے کیسے وصف بخشے انہیں اللہ نے کیسے کیسے سبر، تصنیم، رضا، حلم کا پیکر زہرہ سبر، تصنیم، رضا، حلم کا پیکر زہرہ اور آخری شعر ہے اوج ایسا کبھی حاصل ہی نہیں کر سکتی اوج ایسا کبھی حاصل ہی نہیں کر سکتی بانوان خیمہِ امکان کی تیگر زہرہ سیرتِ خاجہِ کونین کا مظہر زہرہ بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت انداز اور بہت بڑی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے وہ بات جو آپ نے شروع کی کہ یہاں پہ جو ہے بہت بڑی بات ہے لکھنا بھی جو ہے نا اس بارگاہ میں بہت حمد کی بات ہے کہ آپ اپنا نظرانہِ عقیدت بھی پیش کریں میں یوں کہوں یہ وہی بارگاہ ہے جو حضورﷺ کے مقبول ترین قربت والے لوگوں میں سے ہے تو یقیناً یہاں پہ لب کھولنا عام بات نہیں ہے اور ہم تو صرف اس بارگاہ کے اتنی چیزوں پہ قائل ہیں کہ ہم اس بارگاہ کا صدقہ لیتے ہیں صدقہ کھاتے ہیں اور اسی صدقے پہ پڑتے ہیں تو اس سے بڑی حیثیت، اس سے بڑی عقاد ہماری کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کیا کہوں کہ شانِ فاطمہ زہرہ حضورﷺ جانتے ہیں ہم تو صرف اپنے الفاظ کا ہیر پھیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ شان کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے جو حضورﷺ کی شہدادیِ کونین کی شان ہے وہ مجھے ایک بات یاد آگئے اسی بات سے کہ حضورﷺ کی بارگاہ میں ایک مہمان آتے ہیں تو حضورﷺ حضرتِ بلالِ حبشی کو بیجتے ہیں کہ جاؤ سیدہ کے گھر سے کچھ پتا کرو کچھ ہے تو مہمان کے لئے لے آؤ حضرتِ بلالِ حبشی آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ گھر میں کیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فاقی ہیں دو دن سے تو کہا جاتا ہے خیریت ہے تو کہا جاتا ہے کہ حضورﷺ کے مہمان آئے ہیں تو آپ اندر جاتی ہیں اور کمبل اٹھا کے دیتی ہیں کہ اس کمبل کو بدار میں فروبت کر دو اور اس سے مہمانوں کی مہمان نوادی کی جائے تو آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارا عالم اسے برعکس ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا بہت بڑا ہے بلکہ یوں کہوں کہ حضورﷺ کی حقیقی تربیت کا حقیقی عقص جو ہے اگر وہ کسی کی ذات میں نظر آتا ہے تو وہ ان پھولوں میں سے ایک خوبصورت مہک تھا پھول سیدہ کائنات ہی کا ہے کہ جن کی ہر انداز میں حضورﷺ سے وہ سخاوت کا انداز ہو وہ عطاؤں کا انداز ہو تو پھر وہ یاسین اجمل کی بات بھی تو آتی ہے نا کہ بڑتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا بڑتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا اور میں اسی پر یوں کہوں تو پھر وہی بات کہ ہم تو صدقہ کھانے والے ہیں اس سے آگے کچھ نہیں کہ پھر کہتے ہیں رہتی ہیں میری دیکھ لو موجیں لگی ہوئیں رہتی ہیں میری دیکھ لو موجیں لگی ہوئیں مجھ پر کرم ہوا ہے مجھ پر کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا اور یہ ہر شخص کو نہیں ملتی کس کو ملتی ہے تو پھر اسی کو بھی بیان کر رہے ہیں یہ سچ ہے ہے کہ میری ماں بھی ان کی کنیز ہے یہ سچ ہے میری ماں بھی ان کی کنیز ہے میرا ہے باپ دادا بھی میرا ہے باپ دادا بھی مانگتہ بطول کا میرا ہے باب دادا بھی منتہ بطول کا اور شامی بزار شام خاموش تھے کھڑے شامی بزار شام خاموش تھے کھڑے قرآن پڑھ رہا تھا قرآن پڑھ رہا تھا بیٹا بطول کا قرآن پڑھ رہا تھا بیٹا بطول کا اختتام پہ اپنا تعرف شاعر کیسے بیان کر رہے ہیں کہ اجمل کی ہے توقیر بھی پہچان بھی یہی اجمل کی ہے توقیر بھی پہچان بھی یہی کہ ادنا سائق غلام ہے زہرہ بطول کا ادنا سائق غلام ہے زہرہ بطول کا یہاں پہ شاعر جو ہے اپنی نوکری پیش کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ادنا سائق غلام ہے اور حقیقت یہی ہے ہم بھی آج جو پروگرام سجائے بیٹھے ہیں اور ان کی بارگاہ میں نظرانہ یاقیدت پیش کر رہے ہیں حقیقت میں یہ ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے ہم اپنی غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں تو میں اسی سے آگے بڑھوں گا اور پروفیسر صاحب کو پھر دعوت دوں گا کہ وہ کچھ کلمات کے ساتھ ساتھ پھر آگے بڑھیں گے اور ہمیں جو ہے سیدہ کی بارگاہ پھر منع کی پیش کر رہے ہیں شکریہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہ آپ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید خود کرتا ہے اور ان کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی ہے اور سورہ مریم میں تو بڑا تفصیل کے ساتھ ہے حضرت مریم علیہ السلام کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا آپ کی والدہ حضرت حنہ جن کا نام تھا انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اب میرے گھر جو بیٹا پیدا ہوگا اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وہاں عبادت کرنے کے لیے وقف کروں گی لیکن جب سیدہ اکاہ سیدہ مریم علیہ السلام آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ کچھ پریشان ہوئی رنجیدہ ہوئی اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی وہ رنجیدہ کیوں ہوئی کہ میں نے نظر مانی تھی کہ بیٹا ہوگا اور وہ بیت المقدس اللہ کے گھر میں بیٹھے گا خدمت کرے گا عبادت کرے گا لیکن یہ تو بیٹی ہے اور بیٹی کبھی بھی بیٹے کے برابر نہیں ہو سکتی لڑکی کمزور ہوتی ہے فطرتا لڑکا مضبوط ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیات نازل کی ان کا مفہوم یوں ہے کہ اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ لڑکی لڑکے کے برابر نہیں ہو سکتی تو آپ یقین کی دئیے یہ لڑکی واقعی لڑکوں کے برابر نہیں ہو سکتی یہ اتنی شان والی لڑکی ہے ایسی بچی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں خود فرمایا اور حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بیت المقدس میں آیا کرتے تھے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسمیں پھل موجود ہوا کرتے تھے تو انہوں نے پوچھا یا مریم انعلا کی حاضہ یہ کہاں سے آئے تو وہ کہنے لگی حاضہ منعین دللہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو حضرت مریم کی سانشان یہ کیوں تھی کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمانا تھا تو بیٹے کی ولادت سے پہلے ان کو اللہ رب العزت نے اتنی شان و مرتبے عطا فرمائے اور پھر پوری کائنات میں اس وقت حضرت مریم کے برابر کیا اور کوئی عورت نہیں تھی علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ تلکبرہ سیدہ فاطمت الزہرار رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت آپ کے اس حوالہ سے کچھ ذکر کیا فارسی میں اشاعر انہوں نے کہے اور میں نے ان اشاعر کو اردو اشاعر میں ترجمہ کرنے کی کوشش وہ لکھتے ہیں جن کا ترجمہ کچھ ہوں ہے آج پر ہے مرتبہ مریم کا عیسیٰ کے سبب آج پر ہے مرتبہ مریم کا عیسیٰ کے سبب ہاں وہی عیسیٰ ہوا روحِ خدا جن کا لقب کیا عظیم المرتبت ہے ذات اس خاتون کی کیا عظیم المرتبت ہے ذات اس خاتون کی شان اس جیسی زمانے میں نہیں دیکھی گئی شان اس جیسی زمانے میں نہیں دیکھی گئی مرتبہ ان کا مسلم عظمتیں ان کی آیاں مرتبہ ان کا مسلم عظمتیں ان کی آیاں پر نہیں زہرہ سلام اللہ سے نسبت کہاں بہت خور انہیں پر انہیں زہرہ سلام اللہ سے نسبت کہاں وہ نسبت کیا ہے تین نسبتیں حضرتِ سیدہِ کائنات کو حاصل ہوئیں نورِ چشمِ رحمت اللیلآلہمین تین ایسی نسبتیں ہیں جو انہیں حاصل ہوئیں ان کے صدقے سے انہیں سب عزتیں ہی مل گئیں حضرتِ زہرہ ہیں نورِ رحمت اللیلآلہمین حضرتِ زہرہ ہیں نورِ رحمت اللیلآلہمین جو ہوئے ہیں سرورِ قُلْ انبیاء و مرسلین اور دوسری آپ ہیں زوجہ جنابِ حیدرِ کررار کی آپ ہیں زوجہ جنابِ حیدرِ کررار کی مرتضی شیرِ خدا مشکل کشا مولا علی یہ حضرتِ حیدرِ کررار کے حقابات آپ ہیں زوجہ جنابِ حیدرِ کررار کی مرتضی شیرِ خدا مشکل کشا مولا علی اور تیسری نسبت والدہ ہیں حضرتِ شبیر سے سردار کی والدہ ہیں حضرتِ شبیر سے سردار کی ہاں وہی شبیر جن کی عظمت و شاہ ہے جلی ہاں وہی شبیر جن کی عظمت و شاہ ہے جلی اور مزید کچھ اشار ہیں کہ کھل نہیں سکتی جہاں پر حضرتِ زہرہ کی شان کھل نہیں سکتی جہاں پر حضرتِ زہرہ کی شان حضرت مریم کی زو شاں سے ناواقف ہے کون مرتبہ ان کا آیاں پر حضرت زہرہ کی شاں مرتبہ ان کا آیاں پر حضرت زہرہ کی شاں ان کی شان ہے کہ ان کی آمد پر کھڑے ہوتے تھے ختم المرسلین ان کی آمد پر کھڑے ہوتے تھے ختم المرسلین ہوگی کیا اس آستان پر حضرت زہرہ کی شان ہوگی کیا اس آستان پر حضرت زہرہ کی شان اور حشر میں جب سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا حشر میں جب سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا ہوگی روشن ہر جہاں پر حضرت زہرہ کی شان ہوگی روشن ہر جہاں پر حضرت زہرہ کی شان پرمکتا ہے حضرت یزدان ہے تجھ پر آج کتنا مہربان ہے تری اظہر زبان پر حضرت زہرہ کی شان ہے تری اظہر زبان پر حضرت زہرہ کی شان ہے رقم ہفت آسمان پر حضرت زہرہ کی شان تو میں اسی انداز میں اور چاہوں گا کہ ایک آدم مناقب میں ہے سیدہ کی بارگاہ میں جو ہے آپ اور میں ضرور پیش کرتا ہوں کہ لطف رب آلی نصب والا حسب زہرہ لقب لطف رب آلی نصب والا حسب زہرہ لقب نور چشم پاک سلطان عرب زہرہ لقب نور چشم پاک سلطان عرب زہرہ لقب آپ کا اسم گرامی اور یہ خاکی زبان آپ کا اسم گرامی اور یہ خاکی زبان گنگ ہے لہجہ میرا بہرِ عدب زہرہ لقب گنگ ہے لہجہ میرا بہرِ عدب زہرہ لقب اور حاملے رازو نیازے سرورے کونوں مکان حاملے رازو نیازے سرورے کونوں مکان سرورے آلم کی راحت کا سبب زہرہ لقب سرورے آلم کی راحت کا سبب زہرہ لقب جن کا آنچل بھی نہیں دیکھا مہو خرشید نے جن کے صدقے خلد نے بھی پائی چھب زہرہ لقب جن کے صدقے خلد نے بھی پائی چھب زہرہ لقب اور اس کلام کا آخری شیر ہے حشر میں ازنِ خدا سے ہر نظر جھک جائے گی حشر میں ازنِ خدا سے ہر نظر جھک جائے گی چادرِ تطہیر اوڑے آئیں جب زہرہ لقب چادرِ تطہیر اوڑے آئیں جب زہرہ لقب لطفِ رب آلی نسب والہ حسب زہرہ لقب نورِ چشمِ پاکِ سلطانِ عرب زہرہ لقب جی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت انداز میں سیدہ کی بارگاہ میں جو ہے نگرانہ یقیدت پیش کیا جا رہا تھا تو ہم مشکور و ممنون بھی ہیں کہ پروفیسر صاحب کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت بھی دیا اور اتنے خوبصورت کلام جو ہے اور یقیناً نئے القاب اور نئے کلام کے ساتھ نئے انداز میں پیش کی ہے تو میں تو وہی ٹوٹی پوٹی پرانی نوکری پیش کر رہا ہوں پرانے لکھے ہوئے کلام تو ماشاءاللہ آپ تو بہت خوب نئے کلام پیش کر رہے ہیں کہ کرم کا مقزن عطا سرابا جناب زہرہ نبی کی صورت نبی کی سیرت جناب زہرہ جناب زہرہ اور وہی جو بات آپ شروع میں کر رہے تھے کہ رسول آزم کی پیاری دختر شہید آزم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی بانو جناب زہرہ اور فداہ ساہم غلام ان پر فداہ ساہم غلام ان پر فداہ ساہم غلام ان پر درود ان پر سلام ان پر ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارہ جناب زہرہ فقط سہارہ جناب زہرہ تو میں پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھنے سے قبل آپ سے چاہوں گا کہ آپ آخر میں ہمیں کیا پیش کر رہے ہیں میں ایک کلام صرف اس کے چند اشار ہیں جی دی بالکل وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں آخر میں یہ جیسے آپ نے سائم چشتی رحمت اللہ رہ کا ایک کلام پیش کیا بالکل عوامی انداز میں اس چند اشار ہیں بالکل مختصر سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ بانوے مرتضی سیدہ فاطمہ تیرے شہزاد جنت کے سردار ہیں تیرے شہزاد جنت کے سردار ہیں بابا ہے مصطفی سیدہ فاطمہ اور جس کی پاکی کا قرآن کرے تذکرہ جس کی پاکی کا قرآن کرے تذکرہ وہ گھرانا تیرا سیدہ فاطمہ وہ گھرانا تیرا سیدہ فاطمہ مصطفی احترامن کھڑے ہو گئے مصطفی احترامن کھڑے ہو گئے یہ تیرا مرتبہ سیدہ فاطمہ اور اظہر کہوں کیا میں اس کے سوا اور اظہر کہوں کیا میں اس کے سوا بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ جی تو ناظرین آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا جو سیدہ کائنات کی یوم ولادت کے حوالے سے تھا اور سیدہ کائنات کے یوم ولادت کے حوالے سے اس ٹرسٹ کے اندر یہ پروگرام کو خوبصورت طریقے سے انعقاد کیا گیا تو ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت کی ذات سے کہ سیدہ کائنات کے صدقے اور وسیلے سے اس ٹرسٹ کو دن دگنی اور راک چگنی ترقی عطا فرمائے اور اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات اور نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے یہاں پر کام ہوتا رہے اور خدمت انسانیت کے لیے ہم برچر کوشش کر سکیں جیب السلام علیکم موسیقی